بجلی بم کی گھریلو سارفین تین ماہ کے لیے اضافے سے مستثنہ قرار باقی گھریلو سارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیریف فی یونٹ سات روپے بارہ پیسے تک بڑھا دیا گیا گھریلو سارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیریف اٹھالیس روپے چوراسی پیسے تک پہنچ گیا مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک کا ٹیریف سات روپے بارہ پیسے اضافے سے چونتیس روپے چھبیس پیسے ہو گیا مہانہ تین سو ایک سے چار سو یونٹ کا ٹاریف سات روپے دو پیسے اضافے سے انتالیس روپے پندرہ پیسے ہو گیا مہانہ چار سو ایک سے پانسو یونٹ کا ٹاریف چھے روپے بارہ پیسے اضافے سے اکتالیس روپے چھتیس پیسے ہو گیا وزیراعظم نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی حالیہ بندش کے حوالے سے تحقیقات ریپورٹ فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا نیلم جہلم پاور پروجیکٹ میں پیدا ہونے والی خرابیوں کے حوالے سے ذمہ داران کا تعین کر کے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے وزیراعظم یا محمد شہباز شریف کی زیر صدارت نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا اجلاس میں نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں پیدا ہونے والی حالیہ خرابی کی تحقیقات کرنے والی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ سابق پہ فاقی سیکریٹری داخلہ شاہد خان نے ابتدائی تحقیقات ریپورٹ پیش کی وزیراعظم کو بتایا کہ منصوبے کی بندش سے قومی خزانے کو کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے دوہزار اکیس میں پی ٹی آئی دور حکومت کے دوران نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں خرابی دور کرنے کے لئے مرمت کا کوئی کام نہیں کیا گیا وزیراعظم نے ذمہ داران کا تعین کرنے کے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ماہرین کے نشان دہی کر کے ڈیزائن میں خرابیاں ہیں کنکریٹ لائٹننگ کی نہیں گئی اور یہ کس قدر بدپسمتی ہے کہ اتنے بڑے اور اہم منصوبے میں مجمعنہ غفلت بڑھتی گئی وزیراعظم نے اس تفسار کیا کہ منصوبے کے حوالے سے تفصیلی جیولوجیکل سروے کیوں نہیں کروایا گیا منصوبے کی تھرڈ پارٹی والیڈیشن نہ کروا کر مجمعنہ غفلت کا ارتکاب کیا گیا وزیراعظم نے نیلم جہیلم ہائیڈو پاور پروجیکٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے حوالے سے فوری کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی اڈیالہ جیل میں نیب توشہ خانہ کیس کی سماعت احتصاب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کے آٹھ آٹھ روزہ جثمانی ریمانٹ کے منظوری دے دی نیب کو جیل کے اندر ہی بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی سے تفتیش کرنے کا حکم مزید جانیں گے اسلامباد سے اس ریپورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشہ بی بی توشہ خانہ کیس میں آٹھ آٹھ روزہ جثمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے احتصاب عدالت کا منظمان کو بائیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا راولپنڈی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس میں نیب ٹیم کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کے جثمانی ریمانٹ کی استداء کی گئی جبکہ بکلہ سفائی نے جثمانی ریمانٹ کی مخالفت کی عدالت نے بکلہ کے دلال مکمل ہونے پر فیصلہ سنا دیا احتصاب عدالت کے جج محمد علی وڑائش نے پہلے بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشہ بی بی کا چھے چھے روزہ جثمانی ریمانٹ منظور کیا بادن ملزیمان کے بکلہ کی استداء پر ریمانٹ میں مزید دو دو روز کا اضافہ کر دیا گیا دونوں ملزیمان کو ریمانٹ مکمل ہونے پر 22 جولائی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا نئے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کا جج سے مقالمہ بانی پی ٹی آئی نے کہا جج صاحب میری بیوی کا توشہ خانہ سے کچھ لینا دینا نہیں جیل میں چار مرتبہ قرآن پڑھا ہے اس میں جج اس پر اللہ نے بہت ذمہ داری ڈالی ہے بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا بشہ بی بی کو صرف مجھے حذیت دینے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا ہے مجھے جیل میں ڈالیں میری بی بی کو تو چھوڑ دیں بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جج بشیر نے بتایا تھا سر پر بندوق رکھ کر فیصلہ لیا ہے سابق وزیراعظم کو رات بارہ بجے بتایا جاتا ہے صبح نیا کیس لگے گا پہلے جس ریفرنس میں سزا ہوئی وہ جولری سیٹ ہمارے پاس ہے اس کے قیمت ایک کروڑ اسی لاکھ تھی انہوں نے سوا تین عرب رفعہ کر دی دوسرا کیس اس لیے بنایا ہے کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے پہلا سیٹ ہمارے پاس ہے سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی ایک ساتھ بیٹھے رہے عدالت کے حکم پر رہائے کے بعد سنم جاوید کو اسلامباد پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا سنم جاوید کے وکیل نے گرفتاری کی تصدیق کر دی اسلامباد انتظامیہ نے سنم جاوید کو تھری ایم پیو کے تحت گرفتاری ظاہر کر دی میا علی اشفاق ایڈوکیٹ نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ سنم جاوید کو ایک بار پھر اسلامباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہم نے بغیر مضاہمت اس کو پولیس کے حوالے کیا یہی قانون کا احترام کرنے والوں کا رویہ ہونا چاہیے اور یہی ہم نے کیا اس سے پہلے ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کارکون سنم جاوید کو ڈیوٹی میجسٹریٹ ملک عمران کے عدالت میں پیش کیا ایف آئی پروسیکیوٹر نے سنم جاوید کے چھے روزہ جسمانی ریمان کے استدا کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹ اسلامباد نے سنم جاوید کے وکلہ کی مقدمے سے بریت کی استدا منظور کر لی عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سنم جاوید کو ایف آئی اے کے مقدمے سے بری کر دیا عدالت نے سنم جاوید کو فوری رہا کرنے کا حکم بھی دیا مخصوص نے شستوں بارے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کا سینٹ اور قوم اسمبلی جلاس بلانے پر غور پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا حتمی فیصلہ آج نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ہوگا ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر قانون و پارلیمانی امور آزم نظیر تارر نے وزیر آزم سے ملاقات میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی تجویز دی مسلمی قنون کے سینٹ اور رہنماؤں اور عراقین پارلیمنٹ کو اسلامباد میں رہنے کی ہدایت اجلاس میں مخصوص نے شستوں بارے عدالتی فیصلے پر بحث ہوگی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نظر سانی اپیل میں جانے سے پہلے پارلیمنٹ کے پلاتفارم سے حکمت عملی مرتب کرے گی بانی پیٹھائی کو دہشتگردی کے سب سے بڑے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا انویسٹیگیشن پولیس نے بانی پیٹھائی کے جنہاؤ سملے کے مقدمے میں گرفتاری ڈال لی بانی پیٹھائی سے ریاست مخالف اکسانے کے دفاعات کے تحت تفتیش کی جائے گی لاہور پولیس نے بانی پیٹھائی کے اڈیالا جیل پہنچ کر بازابتہ گرفتاری ڈالی پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پیٹھائی کے جنہاؤ سملے سمیت نومائی کے بارہ مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی ہے لاہور پولیس نے راولپنڈی کے عدالت سے بانی پیٹھائی کو لاہور منتقل کرنے کی استعداد کی عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے بعد بانی پیٹھائی کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی پیر کو بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعہ لاہور کی انصداد دہشتگردی کے عادالت میں پیش ہوں گے پولیس کا کہنا تھا جنہ ہاؤ سملے سے متعلق تفتیش کے لیے بانی پی ٹی آئی کے ریماند کے استدعہ کی جائے گی بانی پی ٹی آئی کے خلاف مجموعی طور پر سولہ مقدمات درج ہیں چار مقدمات میں بانی پی ٹی آئی نے زمانت کروا رکھی ہے چرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان نے سپریم کورٹ نہیں واضح کیا کہ 49 ایم پی او کے پی ٹی آئی کے ہیں اور عدلیہ کو فیصلے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں 41 ایم این ایز میں سے 25 ایم بیان حلفی الیکشن کمیشن کو جمع کروا دیئے ہیں مزید ساتھ جمع کروا دیں گے ہمارے ایم این ایز امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں پی ٹی آئی مضبوط سیاسی پارٹی تھی ہے اور رہے گی 70 فیصد سے زیادہ پاکستانی اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بانی چیرمین کو دباؤ میں لانے کے لئے بوشا بی بی کا نام تو شخانہ کیس میں ڈالا گیا 39 ایم این ایز کو ریکنائز کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاب کے تھے ان 41 ایم این ایس آہبان میں سے ابھی تک ایفیڈیوٹس یا سٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اور ہم نے ابھی پچیس پلحال الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں ہم مزید ساتھ ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے ایفزاد امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے ہم اس کی فرزور مضمت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب ایک سٹرانگسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی مور دن سیونٹی پرسن پاکستانی اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنم جاوید آج رہائی کے بعد اس کی دوبارہ اریسٹ ہوا ہے اس کی بھی مضمت کرتے ہیں بی بی کا نام تو شخانہ کے لیسٹ میں نہیں تھا یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب پر پرشر ڈالے